بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ بعد وہ آج سارا دن ہر خبر میں سرگرم رہے ان کا تذکرہ ہوتا رہا تو میں نے سوچا کہ یہ دیکھا جائے کہ مولانا محمد شہرانی جو ہیں وہ ان کی سیاسی قد کاٹ کے آیا اور ان کی تعلیمی قابلیت کیا وہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کے بیان کو اتنا زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کیا انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں انہوں نے کیونکہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور جب عرب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کو تسلیم کر رہے ہیں تو ہمیں ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہمیں کیا تکلیف ہے ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں مطلب ان کی بات کا یہ تھا اور دوسری بات جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی رہی وہ حکومت شادیان نے بچا رہی ہے کہ جناب مولانا شہرانی نے پول کھول دیا ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمن اور پی ڈی ایم کے اوپر کافی تنقید کی انہوں نے کہا کہ یہ پرائم نیسٹر عمران خان کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں جبکہ خود یہ سارے سیلیکٹڈ ہے انہوں نے اپنے گریبان میں شاہر کرنا چاہیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اصل میں یہ جو کر رہے ہیں ساری تحریک چلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اقتدار میں کچھ حصہ دیا جائے اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ بالکل جو انسانا غلط راہ پہ جا رہے ہیں ستیفے جو انساناں وہ نقد ہوتے ہیں اور اس کو جو انساناں اس طرح پھینگنا نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں کہ یعنی انہوں نے مکمل طور پہ یعنی اس پہ تنقید کرنے چاہنا بنائے جو بھی پی ڈی ایم کا سٹانس تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملانا شہرانی ہے کون ایکچولی ملانا شہرانی جو ہیں وہ یعب سے تعلق رکھتے ہیں ایک علاقہ ہے بلوچستان کا وہاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک قبائلی سردار ہے بنائے طور پر یہ یہ دو ہزار دو کے انتخابات میں سب سے پہلے سامنے آئے تھے یہ ایم اینے منتخب ہوئے تھے اور تب بی اے کی شرط رکھی بھی تھی پرویز مشرف نے اور پرویز مشرف نے کہا تھا کہ جو بی اے نہیں ہوگا وہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا اور جبکہ جو علماء کرام تھی ان کے لئے انہوں نے وفاق المدارس کی ڈگری کی شرط رکھی تھی اسی طرح درس نظامی کی شرط رکھی تو انہوں نے ان کو ایکولینٹو بی اے قرار دیا تھا کچھ کو ایکولینٹو ایم اے قرار دیا تھا تو ملانا شہرانی جو ہیں وہ بیسیکلی کسی مدرسے سے فارغل تحصیل نہیں ہے انہوں نے اس وقت یہ زور دیا اپنا وفاق المدارس الاربیہ کے اوپر کہ وہ انہیں ایک ڈگری جاری کر دیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی آپ کبھی پڑے ہی نہیں ہے تو آپ کوئی ڈگری کی کس چیز کی دیں اس کے بعد انہوں نے پھر خود ایک جو مدرسہ ہے اس کا نام رکھا تھا انہوں نے اس کو ریجسٹر کروایا اور اس کو ریجسٹر کروا کہ رات و رات یعنی وہ ریجسٹر ہو گیا اور اس کو کروا کہ انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کا ایک ڈگری لی اس پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور جیت کر ایمینے بن گئے مولانا فضل الرحمن کی جماعت میں یہ کافی ایک باعثر آدمی رہے ہیں لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے سے مولانا فضل الرحمن جو ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات ہو گئے اور اس کے نتیجے میں یہ تھوڑے سے ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا چونکہ یہ بہت باعثر آدمی ہے وہاں پر اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمن کو بلوچستان کی حد تک ایک ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں سیاسی اعتبار سے کیونکہ وہاں پر اگر کوئی وفاقی لیول کی جماعت بلوچستان میں مجود ہے تو وہ جی ای 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 ف ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر یہاں پر این پی ہے لیکن باقی ساری جو انسی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں جن کا دوسرے کسی صوبے میں کوئی ایسا اثر سوخ نہیں ہوتا لیکن مولانا فضل الرحمن کی جماعت جو ہے وہاں پر ایک اچھی خاصی اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے اور اس وقت جو وہاں پر اپوزشن لیڈر ہیں اسمت اللہ خان صاحب وہ مولانا فضل الرحمن ہی کی پارٹی سے ہیں ان کی مولانا اسمت اللہ خان کے ساتھ بھی اچھی خاصی جنسی ہے وہ لڑائی ہے یعنی سیاسی لڑائی ہے یہ جو مولانا محمد خان شہرانی ہیں ان کی تو یہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ میں ان کو جنسی ہے اسی بات پر جنسی ہے مولانا فضل الرحمن کی آپ سمجھ لیں کہ ان کے کہنے پر ہی ان کو چیئرمن اسلامی نظریعتی کونسل بنا دیا گیا تھا اب ایک ایسا شخص جو خود کبھی کسی مدرسے سے فارول تحصیل نہیں ہے وہ ہماری اسلامی نظریعتی کونسل کا چیئرمن رہا ہے ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں اور دوسرا یہ بقاعدہ طور پر جنسی ہے نا ایک یعنی قبائلی سردار ہے اور ایک بار ان کی بڑی شدید جو ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا تھا جو آج کل اس حکومت کے مشیر ہیں یعنی وزیراعظم کے مشیر ہیں مولانا تحر شرفی ان کے ساتھ ایک بقاعدہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ان دونوں کے گن مہن تھے انہوں نے ایک دوسرے کا مقابلے بندوقے تان لی تھی یہ صورتحال ہے ایک دبانگ قسم کے آدمی ہیں بولنا جانتے ہیں تیز آدمی ہیں اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کیوں کی اور وہ کیا اس کا مقصد کیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں ایک تو ظاہر ہے کہ مولانا فضل رمان کو اس سے تکلیف ہوگی تو حکومت خوش ہوگی اس کے نتیجے سے کہ حکومت خوش ہوئی ہے اور سارا دن یہ بیان چلتے رہے ہیں حکومتی لوگوں کے کہ جناب مولانا شہرانی نے جو انسانا ان کے غبارے سے ہوا نکال دی اور اس طرح کے بیانات چلتے رہے ہیں دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے جو اسریل کا انہوں نے بیان دیا تو وہ کیونکہ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بہت زیادہ اثر و سوخ ہے مولانا وہ چاہتے ہیں کہ اتھے ساڑا کبزہ رہے اور اسی وجہ سے ہمارا جو یہ صوبہ ہے وہ انتشار کا بھی شکار رہتا ہے اور وہاں پر اتنے زیادہ جو ہیں زہائر ہیں لیکن پاکستان جو ہے ان سے بلکل کسی صورت بھی سوائے سوئی گیا اس کے وہ بھی اب وہاں پہ ختم ہو گئی ہے سوئی کے مقام سے نکلی تھی تو وہاں پر حمدیوں سے ان زخائر سے استفادہ نہیں حاصل کر پا رہے تو انٹرنیشنل پاورز کو خوش کرنا وہاں کے پولیٹیشن کی ایک طرح کی مجبوری بن جاتی ہے جب یہ شہرانی صاحب مولانا فضل امان سے فارغ ہوئے تو اب انہیں ایک اس سے بڑا کچھ سپورٹ چاہیے اور وہ سپورٹ ظاہر ہے کہ اس طرح کے بیانات سے وہ حاصل کر لیں گے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مولانا فضل امان ایک طرف تو حکومت کو خوش کر رہے ہیں مولانا فضل امان کے خلاب بول کے اور پی ڈی ایم کے خلاب بول کے دوسرا اسرائیل کے حق میں بیان دے کر وہ اس بات انٹرنیشنل پاورز کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں یہ بڑی مزیکی بات ہے کہ جس ویب سائٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا وہ ویب سائٹ جو ہے یعنی اس کے بارے میں یہ عام تاثور ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہ بیرونی موالک سے فنڈڈ ویب سائٹ ہے اور اس کو جن سے وہ سعودی گورنمنٹ جو ہے یا کچھ عرب موالک جو ہیں وہ اس کو فنڈ کرتے ہیں تو وہ ویب سائٹ چلتی ہے اچھی خاصی رہی سے وہ ویب سائٹ چل گئی اب لیکن اس چونکہ عرب جو ہیں اب ذرہا تھوڑا سا لنک دیکھ لیں کہ عرب آلیڈی آدھا عرب جو ہے وہ تو تسلیم کر گیا ہے اپنا اسرائیل کو یعنی یو اے ہی نے کر لیا اور باقی کے عرب کے ساتھ ان کے مذاکرہ چل رہے ہیں اور یہ بیان بھی جو انسا ہے وہ اسرائیل کی عرب کے عرب فنڈڈ ویب سائٹ پہ آیا ہے اور وہیں پر انہیں انٹرویو دیا ہے تو اب یہ سارے کنیکشن آپ جو انسانہ وہ ملا لیں تو آپ کو خود بہت کرسٹل کلیر ہو جگہ کہ گین چل کے رہی ہے اصل میں پاکستان کے اوپر بہت دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اور اس کے لئے یہ مختلف قسم کی جو انسانہ وہ لابیز کام کر رہی ہیں اور پاکستان تسلیم کر لے گا تو اسرائیل کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری جو مسلم دنیا ہے وہاں پر اس کا ایک دھاک سی بیٹھ جائے گی سیاسی دھاک کہ جناب پاکستان نے بھی تسلیم کر لی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کے تسلیم کرنے سے اسرائیل کو بقاعدہ طور پر ایک سیاسی جو انسانہ ایج حاصل ہو جائے گا یہ وہ ساری صورتحال ہے جو جس کا جو میں نے آپ کو بتائی اور ملانا شیران نگا کے بیان کا پس منظر بھی آپ کو بتایا کہ وہ خود کیا ہیں ان کے بیان سے لوکل پولیٹکس میں حکومت کو فائدے ہوں گے اور انٹرنشنل پولیٹکس میں کس کو فائدے ہو سکتے ہیں یہ وہ ساری صورتحال ہے میں نے سوچا کہ آج کیونکہ سارا دن یہ زیرے بحث رہا ہے تو اس پر بات کر کے جو اپنے ناظرین دیکھنے والے ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اس کی اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ بیانات اس طرح کے بیانات اچانک ایک دم سے سامنے کیوں آتے ہیں اور پھر اس کو میڈیا پر اس طرح سے اجاگر کیوں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس بارے سے آگاہ ہو سکیں بہرحال بہتر جج جو ہیں وہ عوامی ہوتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے ساری صورتحال لگتی ہو سکتا ہے آپ میرے نمتصر احتلاف کرتے ہوں لیکن بہرحال جو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ احتلاف رکھتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں دونوں صورتوں میں کومنٹس کے خانے میں ضرور اپنے کومنٹس دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی